اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہم سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ہیری ایسے ہوں گے آج سوچا چلے آپ کو اپنی افتار سہری بھی دکھاتی ہوں سہری میں میں نے یہ رات والی روٹی گرم کی تھی اور نہاری تھی ساتھ میں لسٹی تھی اور پورا دن اتنا بیزی رہا کہ ولوگ بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا اور پس افتاری میں میں نے یہ پکو رہے تھے اور یکھنی پلاو تھا آج میں نے کافی دن آباد فور چارٹ بنائی اور انجوز تھا اور رو افزا وغیرہ تھا اور آپ سب کو رمزان کا چوتھا روزہ بہت بہت مبارک اور یہ میرے گر کے باہر وہ جو آپ کو لائٹ نظر آرہے ہیں یہ میرے بیڈروم کی رنڈو ہے تو آج اپنے اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو میں آپ کو کافی دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ میں وہ اپنے گارڈن کے لیے جو میری باقی لائٹس وغیرہ رہا گئی تھی وہ لینے جانے تو آج سوچا چلے آج چلتے آج سنڈے تھا تو لائٹنگ لینے تو ہم لوگ چلے گئے لیکن وہاں جا کے پتا چلا کہ آج سنڈے کے وجہ سے ان کے جو اپنے آئی ٹھنک جو سٹورز وغیرہ وہ باندھ تھے اس لئے ہم لوگوں کو کوئی لائٹس وغیرہ ملی نہیں سکی تو ہم لوگ پھر وہاں سے وہ باس پلکس وغیرہ لے کے آگے تھے وہ جو لگانیت ایکسٹینشن وہ لے کے آگے اس کے علاوہ وہاں سے تو ہمیں کچھ میلا بھی نہیں ہے ابھی آپ چلے آپ کو میں دکھاتی ہوں آج تو کوئی اتنی زیادہ ٹرافک بھی نہیں تھی اور نئے یہاں پر تو اتنی ٹرافک ہوتی ہے کہ گاڑی کو اندر لے کے جانا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ رہی ہے ہمارے شورتے کی گاڑی ان کی گاڑیاں بہت پیاری ہوتی ہیں مجھے تو ان کی گاڑیاں بڑی پسند ہے گرین اور وائٹ کلر کی گاڑی ہوتی ہے ان کی اور اتنی خوبصورت گاڑی ہوتی ہے مجھے ان کا یونیفورم بھی بہت اچھا لگتا ہے گرین کلر کا تو ہم لوگوں نے کافی ٹرائی کیا تھا پارکنگ ڈونڈ رہنے کے لیے لیکن وہ ہی ہمیشہ کی طرح پارکنگ نہیں مل رہی تھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ کافی چوپس تھی جو باندھ تھی تو بس مسٹیک ہو گئی یہی کہ ہمیں یہی تھا کہ شاید رمزان کے بعد سب کچھ اوپن ہوگا جیسے کہ ہوتا ہے یہ تقریباً اوپن ہوتا ہے اور پھر ہم نے اس مال کی پارکنگ میں پارکنگ لگا لیے اندر جا کے دیکھا تو یہ اتنا خوبصورت مال بنا ہوا تھا پہلے بھی میں یہاں پہ آئی ہوئی ہوں لیکن میں تھا تھوڑا دیفرنٹ تھا ایسا مال نہیں تھا تھوڑا سا دیفرنٹ تھا یہ انہوں نے سب کچھ اب نیا کیا ہوئے تو اگر آپ چاہیں تو مال کے اندر سے شاپنگ کر سکتے ہیں یا آپ بھی باہر سے کر لے لیکن میں آیا مجھے باہر سے کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے مال تو ہم لوگ کبھی بھی نیک کسی بھی میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن ہم نے ایسے اوپن میں شاپنگ کرنے میں پھر وہ پاکستان والی انڈیا والی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے تو یہ دیکھ لیا جی ہے رمضان کا انہوں نے اتنا خوبصورت یہ کیمل وغیرہ یہاں پہ رکھا ہوا تھا ڈیکویشن کے لیے اور یہ لائل ٹین یہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا تو اس کے بعد بیٹا کہتا ہے کہ ہم مجھے جانا ہے وہ زن بھی میں ان کو لے کر گئی تھی وہاں پہ سکوفی تو آج بھی وہیں پہ جا رہے تھے یہ رہا ہمارا ایمڈرس کا فلیگ یو ای کا فلیگ تو یہ مجھے مجھے کیا ہم نے سب کو رسپیکٹ کرنے چاہیے ہر فلیگ کی پاکستان کا ہو انڈیا کا ہو یا ہمارے یو ای کا ہو تو ہم نے فلیگ کی جب بھی دیکھتے اس کی ہمیشہ رسپیکٹ ہی کریں تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھے اس لئے پھر میں نے اس کی بھی ویڈیو بنا لی تو وہ آج بول رہا تھا کہ مجھے وہی دوسہ وغیرہ کھانے جانے تو میں نے کہا چلو پھر ہم جمعیرہ چلے جاتے ہیں جمعیرہ میں ہم لوگ آئے تو یہاں پہ پھر میں نے ہم نے جمعیرہ موسک بھی دیکھ لی وہ بہت بہت فیمز تھا آپ لوگ جب بھی یو ای میں آئیں تو جمعیرہ موسک بھی ضرور دیکھئے گا یہ رہی جمعیرہ موسک بہت ہی خوبصورت بنیئی تھی تو ایک دفعہ دیکھیں تو نظریں نہیں ہٹ رہی تھی اس کے اوپر سے اتنی پیاری گو رات کے ٹائم پورا سیلور سیلور لائٹ سی اس کے اوپر تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی امید ہے آپ سب کے رمضان اچھا گزر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کے رمضان میں برکت دے اور انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کے لئے اچھے اچھے بلوگز لے کے آتی رہوں گی اب آپ لوگوں کو کتنا اپنا گھر بھی دکھا دوں تو پھر بھی اگر آپ لوگوں کو میرے گھر کا فول ٹور چاہیے تو آپ لوگ مجھے میسج کر کے بتائیے تو میں آپ کو فول ٹور دوں گی لیکن وہ ہی ہے کہ بھی رمضان کتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں تو آپ جو میرا جب بھی آئیں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ کلینکس وغیرہ اتنے کلینکس ملیں گے یہاں پہ اتنے کلینکس ہر طرف بس ایسا لگتا ہے بس کلینکس ہی ہے اور ہم نے اتفا میرا حسن بھی بتا رہے تھا ہم نے یہ ایکٹورس وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے آکے اپنی دبائی سے آکے سرجریز وغیرہ کروا کے جاتی ہیں یا کوئی ان کو سرجری کروانے ہوئی یا کوئی ہیئر پلانٹ وغیرہ کروانا ہو تو ہم نے وہ یہی پہ کرواتی ہیں یہ را سکوپی آئی تھی نا سکوپی نام ہے اس کا تو آج ہم لوگوں نے پھر سے یہی مگویا تھا جو ہم نے وہ زمین مگویا تھا گریپ مگویا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک نوٹیلا اور ایک یہ کون سا دھا بھائی کنڈر ہاں ایک کنڈر والا مگویا تھا لیکن نوٹیلا کا اپنا ہی مزا تھا اس لئے پھر میں نے وہ ایک پارسل بھی لے لیا اپنے گھر کے لیے ایک ہم نے یہاں پہ کھایا اور ایک ہم نے گھر کے لیے پارسل بھی لے لیا امجھے اتنا پسند ہے یہاں سے نکر کے پھر ہم لوگوں نے دوسا کھایا اور پہلے میں میں نے آپ کو سکت میں پوری ویڈیو بنا کے دکھائی ہویا اس لئے میں نے بھی ویڈیو نے بنائی تھا تو چلے انشاءاللہ اللہ ملتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ ویڈاگ میں اللہ فیس ٹیک کیر بار